انتیانات میں ڈیوٹی دینے والے اسادزہ کے لیے بھی خزانہ خالی ہے ایک لاکھ سے زیادہ اسادزہ کو ایک کروڑوں روپے کے واجبات ادا نہیں کیے گئے پنجاب ایجزیمنیشن کمیشن نے اسادزہ کو لال جنڈی دکھاتے ہوئے سارا ملبا محکمہ خزانہ پر ڈال دیا ہے تفصیلات جاننے کے لیے رکھ کرتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران لطیف اور عاطف پرویس پہلے بات کر لیتے ہیں عمران لطیف سے عمران لطیف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں عجب بلکل سترہ منیر حضر سال جو ان سے پانچ میں اور آٹھ میں کے امتحانہ پنجاب ایجزیمنیشن کمیشن لیتے ہیں اس حوالے سے ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد امنہ جو پر قرائے سے انجام دیتے ہیں امتحانت وہ بودھ رہے ہوئے تین سے چار ماہ کا عشانہ گزر چکا مگر تحال جو ان سے عملے کو ابھی تک ادای گیا نہیں اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے مراستہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ پنجاب ایجزیمنیشن کمیشن کی جانب سے جو ان سے لیٹرل چیک جاری ہو چکا مگر تحال جو ان سے پاٹھنٹ کی جانب سے اس کی ادایگی روکی گیا جو ہی اس کی ادایگی ہو جائے گی تو بہت جلد جو انتی ادایگیاں ہو جائیں گے مگر تحال اس حوالے سے جو سر براہان ہے اور جو پرائیوٹ سکول کے جو سیکرٹریز ہیں امران لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں اپ ڈیٹ کہہ رہے تھے کہ امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے اس حوالے کے لیے بھی خزانہ خالی ہے اور ایک لاکھ سے زائد اس حوالے کو ایک کروڑ روپے کے واجبات ادا نہیں کیے گئے مزید بات کریں گے مارسد موجود ہیں آتیب پرویس آتیب بتائی گا اس حوالے کے لیے اگر خزانہ خالی ہے تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گیا جی خزانہ خالی کر کے اس حکومت میں بہت سارے پہلے پروگرام جو ہے بچوں کو جو ہے فود پروگرام کے ساتھ اب یہ بھی ساتھا بکا گیا ہے کہ فنڈ نہیں ہے تو ان کی ادائیگیاں نہیں کی جا رہی فروری میں جو انتحانات منفیت کیے گئے تھے تو تب سے اب تک چھے ماہ کا سا گزر چکا ہے ساتھا اس حوالے سے متعدد بار اتجاج کا اعلان بھی کر چکے ہیں اور دخواستیں بھی جے چکے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے پیک میں انتظامی بران بھی ہے وہاں کے سی او بقاعدہ موجود نہیں ہے قائد اکیڈمی فور ایڈیوکیشن ڈویلیمنٹ کے جو پروڈیکٹ ڈیریکٹر ہیں ان کو اضافی چارج سی او پیک کا دیا گیا ہے اور آج کی بات یہ بھی ہے کہ اب ارجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے اور نئے امتحانات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں لیکن جو قدشتہ امتحانات تھے اس کے حوالے سے جو اساتھا نے جو ڈیوٹیاں دی تھی اور پیپر چیک کیے تھے ان کو ابھی تک ان کے واجبات ادا نہیں کیے گئے ایک روکس زائد کی جو یہ رقم ہے جو اساتھا کو ادا کی جانی ہے اس میں سپر چیکر ہیں ان کے ساٹھ لاکھ روپے ہیں اور جو باقی اساتھ ہیں جنہوں نے امتحانات کی نگرانی کی تھی اور پیپر چیک کیے تھے ان کے جو واجبات ہیں وہ ادا ہونا باقی ہے اور اس حوالے سے جو اساتھا کے ایک دڑے نے اعلان بھی کیا ہے کہ جب تک ان کی آتی پرویز اور امران لطیفہ میں آگاہ کرے تھے آپ دونوں صاحبان کا شکریہ